بھائی کی کمائی میں گھر والوں کا کیا حق ہے ایک بھائی بلا وجہ لا پروائی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو کیا اس کی اصلاح کے لیے کمائی نہ دینا جائز ہے بھائی اتنی نہ روک لیں کہ وہ بھوکا مر جائے باقی تھوڑا بہت سبسسٹس لیول کے اوپر اس کی سپورٹ تو آپ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے صدقات خیرات زکاة کا سب سے دہا حق دار اگر کوئی ہے تو آپ کے بہن اور بھائی ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں البتہ آپ اپنے مابا کو زکاة نہیں دے سکتے اور نہ اپنی اولاد کو دیں گے کیونکہ وہ تو ان کی نانو نفقہ تو آپ کے ذمہ ہے لیکن جو آپ کے بہن بھائی ہیں وہ سب سے زیادہ حق دار ہیں کہ آپ انہیں زکاة اور صدقات والا معاملہ کریں باقی اگر یہ سرزنش کے لیے تھوڑا بہت روکنا پڑتا ہے تو وہ آپ اس کی جو لگجری ہے اس کے اوپر تھوڑا کٹ لگائے لیکن اوورال یہ نہیں کہ وہ فاکوں پہ آ جائے اس لیول پہ آپ نہ کریں باقی آپ کی ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ہے ہر بندے نے خود اپنے انکم والا معاملہ لے کے چلنا ہے اور یہ ہارڈر آمی جو ہے نا یہ بزاتے خود ایک مرض ہے جو پاکستانیوں کو لاحق ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم پہ تعویز ہوئے میں پاکستان میں ہر ہارڈر آم کے اوپر تعویز ہوئے میں چونکہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس لیے سارے تعویزات ادھر ہی ہو گئے ہیں پیچھے جو ہے وہ کم چوری وجہ اور ہر گھر میں ایک دو پاگل ہیں جو پچارے محنت کرتے ہیں اور باقی لوگ کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پاگلوں کو سلامت رکھے ایک عورت کے ہاں دس سال سے کوئی اولاد نہیں ہوئی دس سال کے بعد بابے کے پاس تعویز سے اولاد ہو گئی جی وہ اولاد ہونے والی تھی اس لیے شیطان نے آپ کو بابے کے پاس بھیجا اور یہ اکثر ہوئے لوگوں کے ساتھ ابھی اگلے دن میری لائف سٹریم میں ایک بندہ آیا اس نے خود کہا کہ ہمیں یعنی بقیدہ ہماری والدہ لے کے جا رہی تھی تو میں نے آپ کی ویڈیو سنی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو شیطان کسی کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جاؤ فلاں بزور کے پاس تو وہاں جا کے وہ کو تعویز لکھ کے دے گا تو معاملات ہوں گے تو کہتا ہے مجھے یہ بات یاد تھی تو میں نے کہا کہ میری وائف وہاں نہیں جائے گی اور کہتا ہے کہ کچھ دنوں بعد ہمیں خوشکبری مل گی وہ خامخواہ خوشکبری اس بابے کے کھاتے میں ڈلنے والی تھی اور اسرہ کے بابے صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں کرسچنز میں ہندووں میں تھوک کے ساتھ سے اسرہ کے بابے موجود ہیں بابوں کے بیرے سے سارے ہی تانگ ہیں اہل بیت اور کربلا سے متعلق کس کتاب کا مطالعہ کیا جائے ہماری ویڈیوز کا مطالعہ کریں اور ہمارا رسیچ پیپر پڑھیں باقی اگر آپ کربلا کی جو اگزیکلی اس میدان میں کیا ہوا تھا تو ظاہرہ اس کی تو اس طرح چیزیں باہر رپورڈ نہیں ہوئی ہیں لیکن کربلا کے پیچھے کیا پس منظر تھا وہ اصل چیز ہے اس کے لیے آپ کو رسیچ پیپر اینڈ پر مل جائے گا فائیو بھی امام جمعہ کے دن جب خطبہ دیتا ہے تو سب لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور جب امام سانس لے کر دوبارہ خطبہ دیتا ہے تو لوگ ہاتھ رانوں پر رکھ لیتے ہیں یہ بدت ہے جی لوگوں کی ایجاد کرتا یہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے ایون ہنفیوں کا بھی یہ موقف نہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ شاید کسی کے دماغ میں یہ بات آگئی ہے کہ جمعہ کے دن چونکہ دو فرض ہوتے ہیں اور زور کے ہوتے ہیں چار فرض تو وہ دو فرض کے ایکویلنٹ دو خطبے ہیں تو شاید اسے پھر نماز بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو یہ خود سے ہونے کی ہے خطبے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے متوجہ ہونا ہے خطیب کی طرف اور وہ تو بخاری میں یہاں تک آیا کہ جو شخص کسی کو خاموش کروانے کے لیے بھی بولتا ہے وہ بھی مجرم ہے اگر گفتگو بھی کرنی ہے تو اشارے سے کرنی ہے صرف خطیب بول سکتا ہے بخاری مسمی حدیث ہے نبیل اسلام جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص لیٹ آیا مسجد میں بیٹھ گیا آپ نے اسے فرمایا کہ تو نے مسجد کی دو رکھتیں پڑھی ہیں اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اٹھ اور پہلے وہ دو رکھتیں مختصر پڑھ ہاں ممبر پہ آنے سے پہلے اگر کوئی سنتیں پڑھ چکا ہے تو پھر ممبر پہ آنے کے بعد دوبارہ سے کوئی رکھتیں آپ نے نہیں پڑھنی ہیں وہ پہلے ہی پڑھنی ہیں لیکن مسجد میں بیٹھنے سے پہلے آپ نے وہ رکھتیں پڑھنی ہیں باقی جمعے کی رکھتے ہیں اور اس حوالے سے تفصیلی حکمات ریکارڈ ہے میرے جمعے میں آپ نے خطیب کی طرح متوجہ ہو کر رہے ہیں اور آپ نے ایک انداز ایسا ہے جس کے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے یعنی احتبا کر کے بیٹھنا یعنی دو گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں اسے کہتے ہیں احتبا کرنا جمعے کے خطبے کو سنتے ہوئے اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس طرح نیند کا غلبہ ہوتا ہے انسان کی توجہ بھی پھر بٹھ جاتی ہے ویسے ایسے بیٹھنا سنت ہے بخاری میں ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کے سین میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر سے لے کے اشراق تک اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے یہ بیٹھنا اس طرح سنت ہے لیکن خطبے میں خطبہ سننے والا ایسے نہیں بیٹھے گا بلکہ وہ خطیب کی طرف روح کر کے بیٹھے گا خطیب کی پیٹھ قبلہ روح ہوگی اور جو آڈینس ہیں وہ قبلہ روح نہیں بیٹھیں گے بلکہ خطیب کی طرف مو کر کے بیٹھیں گے مثلا اگر یہ اکیڈمی چوڑی ہوگی تو ادھر بھی جو بندہ بیٹھا ہوئے نا وہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا وہ اس طرف مو کر کے بیٹھے گا کیونکہ وہ تقریر سن رہا ہے قرآن میں ایک آیت ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ہم زمین و اسمان کو علادہ علادہ کر دیا غیر مسلم دوست کو کیسے وزاعت کریں یہ بہت پہلے کئی سال پہلے ہم وزاعت کر چکے ایک ہندو بھائی نے یہ سوال کیا تھا تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کی تھی لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے آپ جا کے لکھیں reply to ہندو بھائی on قرآن قرآن and modern science ایک یہ میری ویڈیو ہے اس کے اندر وہ والا کلپ بھی موجود ہے تو میں نے تفصیلی گفتگی تھی یہ معاورے کے اندر بات ہو رہی ہے یہ فیزیکل دیکھنا مراد نہیں ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و اسمان ملے ہوئے تھے ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا نہ تو اس سے حاضر و ناظر ثابت ہوتا ہے جو بریلویوں نے کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تو بریلوی کہتے ہیں دیکھیں نبی الاسلام اس نے بھی حاضر و ناظر تھے تو پھر میں نے ان کو یہ آیت پیش کی تھی یہ تو سارے کافر حاضر و ناظر ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ اسمان و زمین ملے تھے ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا تم تو ابرا کے لشکر کی بات کر رہے ہو وہ تو نبی الاسلام کی پدائش والے سال واقع ہوا ہم تو بات کر رہے ہیں لاکھوں سال پہلے کی وہ کافر تو اس میں بھی حاضر و ناظر تھے آپ کی ڈیفنیشن کہتا ہے تو ادھر پھر بریلوی آپ کو جواب دیں گے یہ معابرتاً بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس نظارے کو نہیں دیکھا جو فائنلی تمہیں نظر آ رہا ہے یعنی کہ اس وقت تم واہ موجود ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے اور لٹریچر میں جب بات ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے لٹریچر میں میں یہی کہوں گا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں حالانکہ دل نہیں کر رہا ہوتا دماغ کر رہا ہوتا ہے لیکن سائنٹس بھی ہی کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے امریکہ میں بھی اخبار پر سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوتا ہے حالانکہ سن نہ رائز ہوتا ہے نہ سیٹ ہوتا ہے لٹریچر میں ہوتا ہے کومن ایبزرویشن میں ورنہ تو سورج گروہ بھی نہیں ہوتا تو اس طرح کی جو ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں وہ لٹریچر کی زبان میں کومن ایبزرویشن کی زبان میں جو ہوتے ہیں اس کو اس کونٹیکس میں دیکھنا چاہیے کیا واقعی جوڑے اسمان پر بنتے ہیں جی جوڑے اسمانوں بھی بنتے ہیں صرف میان بی بی کے جوڑے نہیں یہ باقی بھی جوڑے بنے ہوئے ہیں نا سارے یعنی سارے ایک طرح کے پولیٹیشنز ایک جماعت میں ہیں اور دوسری طرح کے دوسری جماعت میں یہ بھی سارے جوڑیاں اسمان پر بنے ہوئے ہیں تو اس کا قطب یہ مطلب نہیں ہے وہ تو ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے لیکن وہ اللہ کا علم ہے ہم اس علم کے بابند نہیں ہیں بلکہ ہم نے جو خود اپنی مرضی سے کرنا تھا وہ اللہ نے پہلے فورسی کر کے لکھا ہے لہٰذا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی دھیک بال نہیں کرنی ہے اور اپنے معاملات نہیں لے کے چلنے وہ آپ نے اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے اپنی نماز کا حساب لکھ کر رکھ سکتے ہیں جیسے پیسوں کا حساب رکھتے ہیں مثلا مجھے نہیں سوال کی سمجھائی جی کیا حساب سے مراد کیا ہے کلندر کیوں بنا رہا ہے جو رہ جاتی ہے وہ اتنا لمبا نہیں رکھنا وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے جیسے ہی اسے یاد ہے اس وقت وہ نماز پڑھے اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے کذاہ بھی نہیں ہوگی یہ کذاہ تو بالکل فراد ہے کذاہ نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے جیسے ہی یاد آئے وہ نماز پڑھ لے اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے پھر نبیل اسلام نے آیت راوت کی اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا یہ دیز بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی اور مسلم میں پورا واقعہ ہے کہ کس موقع پہ نبیل اسلام نے یہ فرمایا تھا جب ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فجر کے وقت جگائیں گے بس وہ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ سارے سو گئے حضرت بلال بھی سو گئے قوالی میں تو نہیں سوئے تھے لیکن ریل میں سو گئے تھے قوالی میں بھی وہ کہتے ہیں سوئے تھے لیکن سورج طلوع نہیں ہوا لیکن قوالی کے بغیر مسلم شریف میں ہے کہ سورج نکل آیا اور نبیل اسلام سب سے پہلے اٹھے اور پھر آپ نے صحابہ اکرام کو کہا کہ فوراں سے پہلے یہ جگہ چھوڑو یہاں پہ شیطان کا غلب ہے پھر دوسری جگہ پہ پہنچے نبیل اسلام نے ازان دلوا کہ جماعت سے سورج اتنا بلند تھا فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد ہے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے اور پھر آپ نے کہا وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی تھی یہ آپ نے آیت تلاوت کی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ کی روٹین بنانی ہے کہ سورج اتنا بلند ہو تو آپ نے فجر پڑھنی ہے یہ کبھی کبار ایسا ہو جائے تو ورنہ آپ لارم لگا کے اٹھیں کبھی کبار ہو جائے تو کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں دفن کیا گیا جبکہ ان کی فاتح حضرت بکر سے بھی پہلے ہوئی تھی تو کیا حضرت فاطمہ کا حق نہیں تھا نہیں اس وقت کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہے ہی نہ سیدہ فاطمہ نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار کیا تھا ورنہ یہ ہو جاتا ہے وہ تو صحیح بخاری میں آئے کہ مسلم میں بھی موجود ہے کہ رات و رات ان کو بقیہ غرقت میں دفن کیا گیا حضرت علی نے خود ہی کیا تھا حضرت علی نے اپنی مرضی سے کیا تھا وہاں کی کوئی ریکوائنمنٹ آئی نہیں تھی اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں تھی چیز اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے کیا میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں بھئی میں تو اب کوئی نہیں رہا جتنا کہ میں نے رولا پایا میں جنہ کو رولا پا چھڑے ہیں نا ہون میں تو بریزما ہو چکے ہیں ہون تو سی اپنی فکر کرو تو اب آپ جن سے دو بننے کی کوشش کریں میں ریڈیالوجی کی فیلڈ سے منصرک ہوں میرے پروفیشن میں نام عرم عورتوں کو حال دگانا پڑا ہے دستانیں استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے مرد ڈاکٹر کا مریض کو چھونا اس میں میری تفصیلی ویڈیو روارڈ ہے تو آپ کے پاس اوپشن موجود ہے دستانیں یوز کریں نیکڈ نہ لگائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے عبادت کا کیا معمول تھا اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے اور نہ نبیل اسلام اس طرح کی کوئی عبادت پہلا آپ کی کوئی روٹین تھی اعلان نبوت کے بعد یہ ہے کافی سال تک تو تحجد کی نماز ہی ہوتی تھی جو صحیح بحاری میں عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں میں نے ستر سے زیادہ صورتیں نبیل اسلام کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے یاد کی نبیل اسلام کا مکی دور جو ہے وہ صرف قیام اللیل رات کی نماز ہوتی تھی لیکن وہ مشکل تھی ان پانچ نمازوں سے وہ آدھی رات کا قیام یا دو تہائی رات کا قیام ہوتا تھا صحابہ اکرام پیچھے سنتے تھے نماز کے اندر قرآن پھر وہ یاد کر لیتے تھے پانچ نمازوں کا شیڈیول تو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے آیا ہے یعنی نبیل اسلام نے اپنی مبارک زندگی میں زیادہ عرصہ صرف رات کی نماز ہی پڑھی ہے تیرہ سالہ مکی دور میں اور جو دس ساڑھے دس سالہ مدنی دور ہے اس میں پانچ نمازوں کا شیڈیول تھا آپ نے جو پانچ نمازیں ہیں یہ دس سال اپنی زندگی میں پڑھی آپ کو تو اتنا موقع نہیں ملانا زندگی مختصر تھی باقی اعلان نبوت سے پہلے آپ الاسلام کی زندگی ایک عام انسانوں کی طرح ایک ڈائنمک لائف تھی اللہ کی پروٹیکشن میں تھے کوئی گناہ کا کام آپ نے کبھی بھی نہیں کیا اعلان نبوت سے پہلے بھی لیکن باقی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کیونکہ اگر اس طرح کے معاملات ہوتے تو پھر تو لوگ آپ کی نبوت کے پر شک کرتے کہ آپ نے پری پلین دعوے نبوت کیا یہ چانک سب کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ اور یہ سورہ الانقبوت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ آپ نے خود کتاب لکھی ہے یہ آپ کا مرضہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے نبی اسلام کے کیس میں یہ موجزہ ہے ہمارے کیس میں تو یہ نقص ہو سکتا ہے نبی اسلام کے کیس میں یہ نقص نہیں تھا جماع شروع ہو جائے تو قیام میں نماز توڑ سکتے ہیں اگر کوئی شخص ضعیف ملکہ کیوں توڑ سکتے ہیں لکھیں نا کس وجہ سے اس والی غلط ہے کس وجہ سے توڑا ہے تو یہ لکھیں نا جی توڑ سکتے ہیں کوئی مستانی اگر کوئی شخص ضعیف عادیث بیان کرتا ہو یا گھڑی بھی تو اس کی چگلی کرنا جائز ہے کیونکہ دوسروں دوسری طرف چگلی عقیبت بہت بری چگلی نہیں ہوتی جو بندہ پبلک فکر بن گیا پبلکلی اس نے اپنا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا اب چگلی والا کام اس کا ختم ہو گیا آپ پرائیم نیسٹر کی برائی کرتے ہیں یہ کوئی چگلی عقیبت نہیں ہے کیونکہ وہ سامنے ہے اس طرح مولوی ہے یا خطیب ہے وہ پبلک فگر بن چکا ہے جو پبلک فگر ہے اس کی برائی کرنا کوئی برائی نہیں برائی یہ ہے کہ کسی کا چھپا ہوا آپ عیب بیان کریں وہ آپ پرائیم نیسٹر کا بھی نہیں کریں گے اس کی ذاتی زندگی سے اگر وہ چھپا ہوا ہے لوگوں سے ہاں باز اوقات کسی شخص کا چھپا ہوا عیب آپ کو اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے کہ کسی دوسرے کو شرط سے بچایا جائے اور وہ اس کیس میں ہوگا کہ مثلا کوئی شخص پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کا رشتہ فلان سے کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ انورٹیڈ کاما میں شریف انسان ہے لیکن آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی شرافت چھپا لیں تو یہ بات خلط ہے لیکن خام خاگزی کو اس طرح سے مشہور کرنا یہ بات خلط ہے اس طرح نہیں کرنا جب ضرورت پڑھیں اکیلے نماز میں اکیلے نمازیں ملا کر پڑھنے سے قبل ازان اور اکامت کہنا ضروری ہے نہیں ازان کہنا تو کوئی ضروری نہیں ازان تو باہر ہو رہی ہوتی ہے ازان تو مسجد میں جماعت قائم کرنے کے لیے ہاں اکامت کہہ لیں ضروری کوئی نہیں لیکن سنت ہے وہ سنت سائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڑریے پر بڑا پیار آتا ہے جو اکیلہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر ازان اور اکامت کہہ کے نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ اکیلہ بھی ساتھی اگر اس کے کوئی نہیں ہے تو وہ جماعت کی طرح نماز پڑھے اسے سواب مل جائے گا انسانی سطح پر سوچا جائے تو مجھے دنیا میں میری مرضی کے بغیر کیوں بھیجا گیا جی ضرور سوچیں آپ کا رائٹ ہے لیکن اب یہ ہو گیا ڈیمیج has been done اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو اگر کوئی شخص سمندر میں پھینک دے اور دوسرا شخص کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ سے یہ کہے کہ بھائی اس طرح ہاتھ پاؤں چلاو تو تم کنارے لگ جاؤ گے اور آپ آگے سے زد میں آ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں منو پہلے دسو منو سٹیاں گنے ہیں تو بس آپ یہ پوچھتے رہے تو آپ جائیں گے ڈھو آپ کے بچنے کی راہ صرف ایک ہی ہے کہ ہاتھ پاؤں ماریں اس شخص کی انسٹرکشنز کے مطابق جو کنارے پہ کھڑے ہو کر آپ کو گائیڈ کر رہا ہے یعنی وقت کا پیغمبر اور وہ بتا رہا ہے کہ اس بھور سے نکلنے کا یہ راستہ ہے جب کنارے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالی سے جا کے گلے شکوے کر لیجئے گا وہ آپ کا رائٹ ہے لیکن اس وقت جو آپ جس پوزیشن میں ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں جب حضرت مبکر مولا علی کے گھر جاتے رو پڑے جب مولا علی اسلام نے بیعت کے لیے بلایا تھا تو اس کے بعد حضرت مبکر نے مولا علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا ضرورتی کو نہیں پڑی نا حضرت علی نے ایکسٹ کر لی نا کیوں بنانا تھا خلیفہ وہ تو خلافت وہ تو بیعت ہو چکی بھی تھی سکیفہ بنی سائدہ والا جو معاملہ تھا اس میں الفاظ حضرت علی نے کہا اللہ تعالی نے جو آپ کو فضیلت دی ہے ہم اس پہ حسد نہیں کرتے حضرت علی کو خود بھی پتا تھا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی کے جو والد تھے عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ میں بنو حاشم کے چیرے موت کے وقت پہچانتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ نبیل اسلام اب کچھ دنوں کے مہمان ہے ہم عابل اسلام سے جا کے خلافت ڈیمانڈ کر لیتے ہیں تو حضرت علی نے کہا کہ اگر ہم یہ کریں گے اور حضور نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں بنو حاشم کو خلافت نہیں دے گی حضرت علی کو پتا تھا کہ نبیل اسلام اس چیز سے انکار کر دیں گے ہاں امت خود چن لیتی اس سے نبیل اسلام کو کوئی یعنی ریزرویشن نہیں ہونی تھی اگر حضرت علی کو چن لیتی لیکن خود آپ نے نہیں کرنا تھا چونکہ حضرت علی حضور کے بچوں کی جگہ تھے اور نبیل اسلام آپ کو پتا ہے بادشاہ نہیں تھے وہ پیغمبر تھے تو باقی میری تفصیلی ویڈیو اس میں مسئلہ 55 بی دیکھ لیں اگر بیماری ڈاکٹرز کی رپورٹ میں بھی نہ آ رہی ہو تمام ٹیسٹ بھی ٹھیک ہوں تو اس کیلئے کوئی روحانی عمل ہو سکتا ہے جی ضرور کریں شرکی عمال نہ کریں روحانی عمل ضرور کر بلکل کس نے منع کیا میری اس کے پر کئی ایک ویڈیوز رکوارڈ ہیں کریں ہم روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر سلام پیش کر سکتے ہیں نہیں اس طرح سے آپ نے سلام پیش نہیں کرنا ہاتھ باندھ کر صرف کھڑے ہو کر آپ نے سامنے الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ پڑھنا ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے چار کتابوں کے اندر سن قبرہ البعی حقیم ہے فضل الصلاة علی النبی کے اندر اور مصنف ابن ابی شہوہ میں اور الموتا امام مالک میں چار کتابوں میں ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے ہیں یا سفر سے واپس آتے ہیں تو قبر رسول پر حاضر ہو کر پڑھتے ہیں السلام علی کا یا رسول اللہ السلام علی کا یا ابا بکر السلام علی کا یا عمر ایک مفتی نے بخاری مسلم کا انکار کر دیا ہے یہ قرآن کے مخلوق اس طرح کے تو کوئی مفتی کسی بھی فرقے کا نہیں ہوتا تو ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے مفتی وہ ہوگا جو بریلوی ہو جو بندی ہو ایل عدیس ہو شیعہ ہو ہنفی ہو شافی ہو مالکی ہو اگر کوئی منکرین حدیث ہے تو اس سے بخاری مسلم میں تو بات کرنی نہیں ہے اس سے تو حجیت حدیث پر بات ہوگی باقی آپ نے یہ جو لکھا ہے کہ کعبی کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی علیہ السلام اور حضرت عباس اس کے لئے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنا تیمت گردن پر رکھ لو جب آپ نے ایسا کیا تو آپ گر پڑے تو اس میں کیا ہے اس میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرڈ بھی آپ اگر عربیوں کو دیکھیں انہوں نے اپنے چوہوں کے نیچے بھی چھوٹے پجامے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے بخاری میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا پتھر تو ٹھیک ہے وہ مکمل طور پر کپڑے اتار کے تو کوئی بھی نہیں آ رہا ہوتا نیچے چھوٹا کپڑا تو ضرور باندھا ہوا ہوتا ہے ہمارا بینوئی بریلوی ہے جب سے اسے پتا چلے کہ ایم جینی کو سنتے ہیں تو وہم پر اڑٹے سیدھے فتوے لگا رہے ہیں آپ بتائیں ایم ایسی صورتحال میں یہ کیا کریں اللہ کے بندو اب بھی آپ یہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے چیستی رسول اللہ ایسی وڑی شہد وڑی آتے دیتی ہیں ان کو پہلوان کو اس کے زور پر کرائیں یہ کرنا ہے آپ نے اور اس کے لئے پہلے اشری رسول اللہ ڈسکرس کرنا ہے جب وہ اسے کفر کہے پھر اسے چیستی رسول اللہ بتائیں تو انشاءاللہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے گستاخانہ بارتوں پہ بات کرنا ہے بریلویو سے ہمارا بنیادی اختلاف جو ہے وہ گستاخانہ بارتوں پہ ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پہ انہوں نے باقی سارے فرقوں کو اپنے گستاخی کے نوکوں پر لیا ہوا تھا لہذا ہمارا اب ان سے یہ اختلاف ہے جب تک یہ مصدر ضعب نہیں ہوگا آگے نہیں چلیں گے کچھ لوگ قبرستان میں قبر کی مٹی کو ہاتھ لگا کر چومتے ہیں کیا یہ جائز ہے نہیں اس طرح کوئی جائز نہیں خام کھا مٹی کو چومتے رہتے ہیں کوئی تک نہیں بنتا ہے اس کا جو تنظیم انڈیا اور کشمیر میں جہاد کرتی ہیں کیا یہ جائز ہے بلکل کوئی جائز نہیں ہے غلط ہے انہوں نے دنیا کو یعنی ایک سمجھ لیں عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے اور وہاں کشمیریوں سے پوچھیں وہ اتنی موٹی موٹی گالیاں نکالتے ہیں ان کو یا چندے وٹورنے کے لیے ان کے کام ٹھیک ہے اس طریقے سے اس موڈرن دور میں آپ ملکوں سے علاقے چھین سکتے ہیں چھوڑے آپ اپنی فہادت کر لیں بڑی بات ہے میں یوکے میں ڈاکٹر ہوں وہاں پرائیویٹ کلینک میں جو مریض کیش آن ہینڈ دے جاتا ہے وہاں کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کا بیس پرسنٹ ٹیکس دیں کیا میں یہ بیس پرسنٹ رقم خود منحہ کر کے کسی مسلم ادارے میں وہاں یوکے میں دے نہیں بلکل نہیں دے سکتے یہ اتنی دور آپ دماغ کی در لے گئے آپ میرے بھائی جب آپ سوشل بینڈنگ کے اندر قانون کے اندر بندے ہوئے ہیں تو آپ نے اسے اُبے کرنا ہے سیدھی سی بات چیستی رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے والے اور اشری رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے والے کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے ہیں جی کافر کہتے ہیں کیوں نہیں کہتے ہیں جو بھی آج یہ کلمہ پڑھے گا وہ کافر ہوگا ابھی تو مفتی نیپ دیشی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر یہ صوفیاء ہمارے سامنے ہوتے ہم ان سے پوچھتے کہ یہ آپ نے کہا ہے اور اگر آپ وہ کہہ دیتے کہ ہم نے کہا ہے تو ہم فتوہ دیتے میرا مسئلہ یہ آل کر دیا ہے یہ انکاری ہو رہے ہیں آپ کہ انہوں نے نہیں پڑھایا وہاں تو آج بھی جو یہ کہتا ہے نہیں کلمہ درست ہے وہ کافر ہے بلکل کافر ہے اس میں کوئی شک ہے یہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو یہ کوئی سی راکٹ سائنس ہے جو آپ نے سمجھ لی لیکن عام بریلیویوں کا یہ کہنا کہ وہ چشنی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ورنہ وہ یہاں نہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ میں سے کتنے پہلے بریلیوی تھے آت کڑا کریں نظرہ ادھر کیا لینے آیا ہے اجلی آیا ہے کام ان کے بڑوں نے ڈالا تھا تو ہم نے جب انہیں بتایا کہ تمہارے بڑوں نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر تمہیں دھوکہ دیا اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر تم سے چندے بٹو رہے تو جیسے ہی نے پتا چلا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوئے انہوں نے چھوڑ دیا سی دی سی بات ہے کیونے نوجوان جو آپ کو سنتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسا بنیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دینی متعلقہ کیسے کرتے ہیں کتنا وقت دیتے ہیں اس کے لیے میرے بھائی میری لائف سٹوڑی دیکھ لیں اور آپ کو یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں آپ کو زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی کوئی شیڈیول اپنا بنا لیں سب کچھ آپ کو آ جائے گا قرآن کلاسز دیکھیں آپ نے کہا نبیل اسلام کے دور میں دروازیں نہیں تھے جبکہ قرآن میں سور یوسف میں زلیخہ کے دور میں اوہ بھائی وہ سیولائیز لوگ تھے کدھر وہ لوگ اور کدھر عرب کے ودو اللہ کے وندو دروازیں نہیں تھے جب ہی تو نبیل اسلام کی چربائی کے نیچے کتا چلا گیا تھا نا دروازوں کے وہ والے پٹ نہیں ہوتے تھے دروازے کا صرف ایک فریم ہوتا تھا اور اس کے آگے ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا اسی لیے قرآن میں آیا نا کہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہو اگر دروازیں ہون تو پھر تو کہا جائے کہ دروازہ کھٹ کھٹاؤ دروازہ کھلے تو اندر داخل ہو یہ تو ضرورت ہی نہیں پڑی اجازت کیوں مانگی جاری ہے کہ دروازے کھلے ہوتے تھے صرف پردہ ہوتا تھا اندر سے بندہ کہتا تھا آج ہو تو پردہ ٹھا کے لوگ اندر چلے آتے تھے آٹھ مارے گھر میں دروازے کی اجازت سے بھی آگے بات جانی پڑتی ہے اس طرح تو کوئی نہیں آسکتا کھٹکانا پڑتا ہے تو بالکل اس طرح کے معاملات تھے وہ تو مسلم شریف میں آیا ہے نا کہ وہ ایک مدینہ کا کتا نبیل اسلام کی چربائی کے نیچے چلا گیا تھا تو اظر جبرائیل نہیں آیا تھا نبیل اسلام نے کوئی کتا پالا تو نہیں ہوا تھا نا وہ اسی طرح کیسے اندر چلا گیا نا ایک بریلوی یہ سگے مدینہ میری بھی آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اس میں بھی سگے مدینہ اور سگے فلانا فلانا لکھا ہوتا تھا تو اب اگر کوئی کہتا ہے مدینہ کا کتا ان کو تو تم خود کہتے تھے نا مدینہ کے کتے تھے تو میں نے مسلم شریف سے بتایا نا کہ مدینہ کا کتا جب چربائی کے نیچے گیا تو نبیل اسلام کے پاس جبرائیل نہیں آئے تو تم لوگ اس چیز کو فخریہ پیش کر رہے ہو اور اس چیز کو تم نے بنیاد بنائے ہوئے نبیل اسلام کے ساتھ جوڑا ہوئے اللہ سے ڈار جائے میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اس دوران میں نے بیوی کو طلاق دے دی کیا یہ طلاق ہو جائے گی اگر مربانی فرما کر تھوڑا ٹائم دے دیں ٹائم نہیں دیتے یار پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی ڈاکٹر یہ کنفرم کر دینا کہ آپ کا ذہنی توازن درست نہیں تھا یعنی آپ کو واقعی نہیں پتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر واقعی طلاق نہیں ہوگی یہ کنفرم ہے نہیں ہوگی ان ساروں کو آکے نا مجھ سے پوچھے دیکھو نا پھر تو چار سو منہیں کھڑے ہوں گے میں نے ہر بات کر دی میں نے آگے کسی کے گلے تو نہیں لگ کے رونا میں نے تو جنرل بات کرنی ہے اگر ڈاکٹر واقعی یہ کنفرم کر دیں کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا آپ کے ساتھ کے لوگ یہ بتا دیں اور آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ مجھے کوئی ہوش نہیں تھی اور ہوش نہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ غصے میں مجھے ہوش نہیں تھی غصے میں تو کسی کو ہوش نہیں ہوتی وہ والی ہوش میں طلاق ہو جاتی ہے یہ ذہن میں رکھے گا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے ہوش نہیں سے یہ پتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں کہ سامنے یہ عورت کھڑی بھی ہے یا مند کھڑا ہے یہ درخت ہے یا میری بیوی کھڑی رہی ہے یہ والی اگر کوئی سیچویشن ہو تو پھر طلاق نہیں ہوگی اور اگر پتا تھا صرف وقتی طور پر ایک غصہ آیا تو وہ غصے میں تو طلاق ہو جاتی ہے ایک دی تھی تو ایک ہوگی تین دی تھی تو تین ہوگی اللہ سے نیکیاں مانگ سکتے ہیں اللہ مجھے ایک عرب نیکیاں عطا فرما اندالہ کریں آپ دعا اس طرح کریں اے اللہ مجھے ایک عرب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما آمین ٹھیک ہے نیکیاں مفت میں نہیں ملیں گی میرے بھائی کرنے سے ملیں گی خالی نیکیاں نہیں مانگ سکتے نیکیاں کرنے کی توفیق وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ ٹھیک ہوگی ہے اللہ تعالی حقوق العباد بخش دے گا کہ نہیں اگر میں نے کسی کا حق کھایا تھا تو میں نے توبہ کر لی اور دعا کی کہ اللہ اس کو نیکیاں دے دے اور مجھے بخش دے اب بھائی یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کتنی نیکیاں لیتا ہے یا اللہ تعالی اس کا ایکویلنٹ کیا نکالتا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے خواہ وہ اخلاقی معاملہ ہے یا پیسوں کی لین دین کا تو وہ دنیا ہی میں سیٹل کر لے کیونکہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی یہ بخاری کے حدیث ہے اور مسلم میں تو وہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے وہ میں جتنی بار پڑھتا ہوں نہ کام پڑھتا ہوں نبیل اسلام نے صحابہ سے کہا جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو تو آپ نے حرمائے میری امت کا مفلس تو وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن دھیروں دھیر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا اور اس میں نبیل اسلام نے مسلم شریف کے الفاظیں گنوایا کون سی نیکیاں نماز روزہ حج زکاة یہ سارے بڑی بڑی دیکھیں یہ ہی ہو سکتی ہیں اور نبیل اسلام نے گنوا ہی لیکن اس حال میں آیا ہے کہ دنیا میں کسی کو مارا کسی کو پیٹا کسی کا خون بہایا کسی کو نہاک ڈانٹا کسی کو ذینی تکلیف دے وہ لوگ اللہ کے حضور آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو کرنسی جو ہے وہ نیکی ہیں جاؤ پھر اتنی نیکی ہیں لے لو اس سے یعنی جتنی بڑی تکلیف اس نے بچائی ہوگی اس کے نام اعمال سے نیکی ہیں نکالی جائیں گی مسلم شریف کے الفاظ ہیں ایک ایک کر کے جب لوگ اپنا دعویٰ کریں گے end result یہ نکلے گا کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہ گی ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے اللہ اللہم لا تجعلنا منہم وہ کہیں گے یا اللہ نیکی ہیں تو ختم ہوگی اب ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کا علاج یہ ہے کہ تمہارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے توبہ توبہ اور اسے اوندہ مو کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا پھر نبیر اسلام نے end پہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہوگا یعنی حقوق اللہ میں تو وہ اتنا کامیاب کہ پہاڑوں کے برابر نے کیا لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ مارا گیا اب اس میں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ معافی مانگیں ہاں آپ نے معافی مانگ لی اگلے بندے نے معافی نہیں دی تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی نہ کوئی مدنی نشوت دے کر یعنی کوئی جنت کا انام دے کر راضی کر لے گا کہ اس کو معاف کر دو کیونکہ آپ اپنا کام کر چکے ہاں اگر کوئی مالی لین دین کا مسئلہ ہے تو پھر تو آپ نے اس کو کلیر کرنا ہے اور اگر وہ آپ کے اندر استطاعت نہیں اس کو کلیر کرنے کی پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی معاملہ حل کروا دے یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا آپ نے اسے تکلیفیں دی تھی فینانشل کوئی تانگ نہیں کیا لیکن ویسے تو پھر اس کے لئے دعا مغفرت کرتے رہے آپ کی دعا مغفرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے برزخ میں درجات بلند کرے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اسے بتائے گا کہ یہ تو تیری نیکیاں تھی اور یہ اس بندے کی دعایں ہیں جو تیرے نام اعمال میں نظر آ رہی ہیں تو وہ اٹومیٹیکل اس سے راضی ہو جائے گا لیکن یہ سارے اپشن میں نے اس لئے ڈسکس کیے کہ آپ کو سارے اینگل سے گفتگو کلیر ہو جائے لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بھائی دنیا میں معاملات اپنے سیٹل کریں سیدھ اسی بات ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے کرز اس کا بھی معاف نہیں ہے پیسے کا لیندر بخاری مسلم حدیث ہے مقروض کا جنازہ لائے جاتا تھا آپ فرماتے تھے تم پڑھو میں نہیں پڑھوں گا جب تک کہ کوئی کرزہ اس کا نہیں اتارے گا اور پھر بخاری مسلم کی الفاظ ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبیل اسلام کو غزب خیبر کے بعد وسط دی مالِ غنیمت میں پانچمہ حصہ مختص ہو گیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت کی ریل پیل ہو گئی کہ بیت المال میں آ گیا آپ اپنے اوپر تو نہیں لگاتے تھے تو پھر نبیل اسلام بیت المال میں سے جو خمس پانچمہ حصہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خاص ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرز اتارنے کے لئے خرچ کرتے تھے اور پھر آپ آیت راورت کرتے تھے نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور پھر آپ کہتے تھے یہ میرے بچوں کی مانے دیں تو میں اس کا کرزہ اتاروں گا اچھا حیران کن بات ہے قرآن میں تو آیا تھا کہ نبی کے لئے امت نے جان دینی ہے امت نے اپنا مال خرچ کرنا ہے لیکن نبی الاسلام اتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کا کرزہ اتار ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ کے پیر وہ ہیں جو لوگوں سے کھاتے ہیں ہمارا پیر وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو کھلاتا ہے اور ان کی دعاوں کی برکت نبی الاسلام کے امپر چندے بٹور کے تو استحصال کر رہے ہو ورنہ تم لوگوں کو تو کوئی ایک ٹکا دینے کے لئے اتیار آج جتنے لوگوں نے خانقائے سجائی مئی ہے کس کے نام کے امپر چندہ مانگ رہے ہیں اللہ رسول کے نام کے برمان عزتیں اسی کے بر بنائی مئے ہیں تو نبی الاسلام کو جب اللہ تعالی نے وسلم دی تو پھر آپ الاسلام خود کرز اتار دیا کرتے تھے انزائٹی میں اگلی نماز کے لئے بچین رہتا ہوں ٹک ٹکی لگی رہتی ہے مجھے سوال کی سمجھ نہیں مطلب کیا ٹک ٹکی کس اعتبار سے لگی رہتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے یا نماز کی ٹینشن اس اعتبار سے ہے کہ ایک مشکل کام ہے جو مجھے کرنا پڑھ رہا ہے اگر تو اس لیے ہے کہ آپ کا دل لگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو اس طرح کی کیفیت گزار رہا ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو یعنی ہر وقت وہ مسجد کی طرف اس کی توجہ ہو اور بخاری مسلم میں حدیث ایک اور موجود ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوئے نا تو وہ نماز ہی میں شمار ہوگا تو اگر یہ والی چیز ہے پھر تو ٹھیک ہے مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے یہ سوال کس کا ہے کیا مطلب اس کا لیا آپ نے تو اس پر پورا فوکس نہیں ہوتا جب تک نماز پڑھنا لے یعنی میرے سارے کامشاہ کے بعد ہی سرا آٹ ہوتے ہیں کہ فجر تک اتنا نبا ٹائم سپین ملے جاتا ہے اس سے پہلے یہ ہی ہوتا ہے کہ کام انکمپلیٹ رہنے ہیں نماز کی ہر وقت کہ میں نماز پڑھا نہیں ظاہرہ ٹائم تو آپ کو میں سمجھ گا سٹوڈنٹ لائیو میں ٹائم جو ہے نا وہ فجر سے زور تک ہے جس میں آپ کی کوئی نماز نہیں آ رہی اور دوسرا اگر کوئی ہے نا تو وہ عشاء سے فجر تک ہے تو دونوں میں سے آپ کوئی چوز کر لیں جو آپ کے لئے سانی ہے وہ آپ کریں عید قربانی پر عید کی نماز کی طرف جاتے ہوئے ہماری گلی میں کچھ لوگ جانمر زبا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ ہم دوسرے گاؤں میں نماز پڑھ کر ہیں ٹھیک ہے ایون جس شخص نے خود نماز نہیں پڑھی بھی نا عید کی اس کے علاقے میں اگر کہیں ایک جگہ پہ عید کی نماز ہو گئی ہے نا تو وہ قربانی کر سکتا ہے عید کی نماز کوئی فرض نہیں ہے سنت ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بخاری مسلمی حدیث ہے نا کہ کوئی شخص عید سے پہلے اگر قربانی کر لیتا ہے تو وہ اپنے لئے گوشت کے لئے قربانی کر رہا ہے اللہ کے لئے نہیں کر رہا تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ قربانی اس وقت کر لے کہ جب پورے شہر کے اندر قربانی ہوئی نہیں ہوئی ہے سمجھے گی آپ کو بات کی اگر پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی قربانی ہو گئی ہے نا تو پھر وہ معاملہ تل پٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا کیونکہ ظاہرہ میں پھر یہ اٹھا رہا ہوں کسی کو آگے کر رہا ہوں گا نیچے رکھا کوئی جگہ نکلی دو چار بندیاں دی پیچھے کوئی چارے بیٹھے ہیں اچھا اب آپ میں سے جو لوگ تو آئے تھے نا اس کھیپ کے اندر جو میں نے اندر بلوائی تھی اور ابھی بھی آپ کے اندر کافی سارے لوگ وہ ہیں جو شروع سے بیٹھے ہیں اب ان میں سے کچھ لوگ باہر جائیں دیکھیں باہر کتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں تو وہ اب ایک ایک کر کے نا آپ لوگ اٹھ کے نا باہر دیں درورش ہی پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد اجمعین علی امید دین کیا شیخ بدل قادر جنانی کے موڈزات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشبیح دی جا سکتی ہے موڈزا کے لفظ تو ایسے ہومن ہم پہمبروں کے لئے استعمال کرتے ہیں اولیاء اللہ کے لئے جو ترم یوز ہوتی ہے وہ ہے کرامت ویسے تو نہ لفظ موجزہ کسی حدیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے یہ ترم ہے جو استعمال ہوتی ہے لفظ جو استعمال ہوا ہے نا قرآن و حدیث میں وہ ہے آیتن نشانی ہم اردو میں اس کے لئے موجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ موجزہ عربی میں بھی یوز ہوتا ہے اکل کو آجز کر دینے والی چیز تو باقی یہ جو شیخ بدل قادر جنانی کے والے سے میرے بھائی یہ تو زیادہ تر جھوٹی ہے آپ کے سامنے اگر یقین نہ ہے تو وہ لوٹے کی ٹوٹی والا واقعہ تو آپ میں سنے ہی یہ کون سا موجز ہے بھائی یہ کون سی کرامت ہے نبی الاسلام تو انصب بن مالک کو دس سال تک کبھی ڈانٹے بھی نہ کسی معاملے میں اور آپ کے پیر جو ہیں وہ نگاہ مار کے مرید جلا رہے ہیں اور وہ مرید جو دشمن نہیں ہیں جو بچارے مرید اس لئے ہوئے تھے کہ ماری آخرت بن جائے گی اپنی بھی آخرت خراب کی پیر کی بھی آخرت خراب کر دی ہاں کیونکہ نہاق قتل کرنے کی وجہ سے پیر بھی فارغ ہو گیا اگر ایسا ہوا ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ سب کو جھوٹ ہے اور اگر یہ سچ ہے تو ٹھیک ہے پھر بزرگوں کو فارغ کریں ہمیں تو نہ بزرگوں سے کوئی انٹرسٹ ہے نہ ان کو بچانے میں اور نہ ان کو اوپر کرنے میں یہ آپ لوگ فیصلہ کریں اگر بزرگ بچانے ہے تو یہ کہیں جھوٹ ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں سچ ہے تو پھر بزرگ گئے سیدھی سی بات ہے تین سو دو لگی کمیشن بغیر بتائے لینا جائز ہے یا نہیں کمیشن سے مراد آپ رشوت دی ہے نا اس کا نام آپ کمیشن رکھ لیں سعود کا نام آپ انٹرسٹ رکھ لیں ٹھیک ہے جہاں بھی کاروبار میں غرر یا دھوکہ آ گیا نا جہاں بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان چیزیں کلیر نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہ چیزیں آپ کو حرام میں مقتلا کریں گے صحابہ اکرام کے باہم اختلافات پر ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے ہمیں یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہئے کہ نبیل اسلام نے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ حق پر ہے اسے حق پر مانے اور جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ حق سے ہٹا ہویا اسے حق سے ہٹا ہویا مانے باقی تمام صحابہ اکرام جنہوں نے نبیل اسلام کو ایک دفعہ بھی دیکھا کلمہ پڑا ان کے کلمے کا آپ نے اعترام کرنا ہے باقی ان کی غلطیاں اور اللہ کے سبور صرف اتنا آپ کلام کر سکتے ہیں جو نبیل اسلام نے خود فرمایا اس میں آگے کوئی آئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فارس ٹریڈنگ میں جو شارٹس سیلنگ ہوتی ہے سیلیکٹنگ لکھا ہے پتہ نہیں مجھے تو اس کا نہیں پتا میں نے جنرل بتا دیا وہ آپ نے اب خود فیصلہ کرنا ہے اور جنرل میں نے یہ بتایا کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہئے پروڈٹ فیزیکلی اگزسٹ کرنی چاہیے جس کا آپ کاروبار کر رہے ہیں فیوچر ٹریڈنگ اگر وہ یہ ہو رہی ہے بغیر کسی چیز کے وہ ہے ہی نہیں ابھی اگر ہوئی تو یہ ہوتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ آپ بالکل فراد کر رہے ہیں اور جوے والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے فارس ٹریڈنگ کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں نے رولز بتائیں ورنہ کاروبار تو بیسیوں کیا لاکھوں کاروبار ہے ان کے اوپر تو ہم ایک ایک کاروبار کو تو ڈسکس نہیں کرنا اور اسلام کے بیسک پرنسپل بتانے ہے حلال اور حرام کاروبار کے چار بنیادی اصول وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں غیر مسلم کو اپنے دین کی طرف دعوت کیسے دیجئے ہر کسی کو اپنا دین سچا لگتا ہے غیر مسلم ہو یا مسلم ہو آپ نے دین کی طرف نہیں اللہ کی طرف دعوت دیلنی ہے خدا کا تعرف کروانا ہے کریٹر کا تعرف کروانا ہے یہ ایک کومنٹر میں اور یہ قرآن میں موجود ہے یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبودہ اللہ آؤ اہل الكتاب ہم اس بات پر کٹھا ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے کہ ہم مت پوچیں کسی کو سوائے ایک اللہ کے خدا کی ذات کے تعرف کی اوپر آپ لوگ کو دعوت دیں جب کوئی خدا کو سیریس لے گا پھر خدا تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ دین ہے آپ نے اللہ کی دعوت دینی ہے کریٹر کی دعوت دینی ہے اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اور اسی کا حکم چل رہا ہے اس کے لئے آپ سائنٹیفک فیکس کی اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ ایتیس کے سامنے رکھ سکتے ہیں جیوز کے سامنے رکھ سکتے ہیں کرسچنز کے سامنے رکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں اگر مجبورا جائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا پڑے تو ایسی صورت میں والدہ اور بیوی کے حقوق کیسے ادا کیا جائیں impossible ہے جی صبر شکر کر کے وقت گزاریں جس بالک شخص نے جان بوچ کر کسی ورہ سے شادی نہیں کی تو اس کا جنازہ حرام ہوتا ہے ہاں اگر وہ شادی نہیں کرنا اس کا جنازہ تو حرام ہو گیا اور جو نماز ہی نہیں پڑتا اس کا حلال ہوتا ہے آج تک یہ تو کسی نے پرچی نہیں لکھی یہ ساری جذباتی باتیں جنازہ تو پڑھیں گے آپ اس کا کیوں نہیں پڑھیں گے قرآن میں عورت کو جو ماننے کا حکم ہے اس کو کس طرح غیر مسلم یا مارڈر مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں نہ کسی غیر مسلم کو سمجھانے کی نہ مارڈر مسلمان کو سمجھانے کی اس کی بڑا یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے ہمارا مسئلہ شریعت کے حکمات نہیں ہیں خدا کی ذات ہے اگر کوئی خدا کی ذات کو مانتا ہے پھر خدا کی will کو وہ مانے گا will آپ کی نہیں چلے گی ورنہ اگر آپ مر سے پوچھیں میں تو پھر اس قسم کا مارڈر کوئی آئیڈیل سمجھوں گا اپنے زوم میں کہ پرگنیسی کی تکلیف ایک بچے کے لیے باپ کٹے اور ایک کے لیے ماں کٹے تو ان ٹائم کیامت تک جائے اے کر کے دس ہو ہم اپنے معاملات میں خدا کی will سے باہر نہیں نکس سکتے اور یہ قرآن میں لکھا ہے اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے فلان حکم کیوں دیا وہ سب کو پوچھ سکتے تو آپ خدا کے وجود کے ہونے یا نہ ہونے کے اوپر تو بیعث کر سکتے ہیں ونس آپ نے اس کو خدا مان لیا پھر اس کا حکم اسی طریقے سے ہوگا باقی یہ جو مارنے والا یہ نہیں ہے یہ تنبیہ کے طور پر جس نے چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے یہ پیچھلے دنوں بھی وہ جو ایک بھائی میرے ساتھ آئے تھے غیاس انہوں نے پاڈکاسٹ کی تھی اس میں میں نے تفصیلی اس کے اوپر ڈسکیشن کی ہے تو یہ آپ کو جو آج چیزیں خامخواہ بری لگنے شروع ہوگی یہ اس طرح نہیں ہے ہاں چونکہ ہمارے ملک کے اندر وحشیوں کی طرح مارا جاتا ہے لوگ بچوں کو بھی مارتے ہیں وہ تو حرام ہے بالکل اور یہ بھی ایز ای لاس ریزارٹ ہے نبی الاسلام نے اپنے بیویوں سے نرازگی کی ہے ایک مہینہ آپ نراز رہے بخاری مسلم میں آتا ہے ایلہ کر لیا تھا پھر قرآن میں سورہ الازاب میں آیا ہے کہ آپ ان کو آفر دیں کہ اطلاق دے کے ان کو فرق کریں یا پھر اسی طریقے سے عربت میں آپ کے ساتھ گزارہ کریں وہ تو شکر ہے پھر امات المومنین نے اس معاملے کو فورسی کیا اور نبی الاسلام کے ساتھ اسی حالت میں زندگی گزاری تو ورنہ نبی الاسلام تو ایک مہینہ تک نراز رہے اور گھر کے اوپر علی پورشن میں تھے وہ جو عزرت عمر مانگے اور آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان تھے بڑی رکت انگیز عدیز ہیں لیکن نبی الاسلام نے مارا نہیں کسی بیوی کو جب سعودی اور پاکستان میں ایک روزہ آگے ہوتا ہے تو ہم رمضان سے پہلے عمرہ کے لیے جائیں اور عید سے پہلے پاکستان واپس آ جائیں تو تیس روزے بنتے ہیں ہمارے اکتیس روزے ہو جائیں گے اکتیس تو آپ نے کرنے نہیں کیونکہ قرآن میں واضح حکم ہے کہ روزوں کی گھنتی پوری کرنی ہے اور جو چھوٹتے ہیں تو بعد کے دنوں میں گھنتی پوری کرو گھنتی کے اوپر اتنا زور ہے سورہ البقرہ کے اندر تو گھنتی یہ ہے کہ بہاری مسلمی حدیث ہے کہ چاند کا مہینہ یا انتیس کا ہوتا ہے یا تیس کا تو جس نے تیس روزے رکھ لیے اس کی گھنتی پوری ہو گئی اب جب وہ پاکستان آتا ہے اور اس کو ایک فالتو روزہ ملتا ہے اگر اکتیس ماں تو وہ نہیں رکھے گا لیکن اس دن عید بھی نہیں کرے گا عید وہ ادھر کے مسلمانوں کے ساتھ کرے گا البتہ لوگ کے سامنے کھائے پیئے نا ویسے وہ کھا پی سکتا ہے کیونکہ وہ گھنتی پوری کر چکا ہے لیکن اگر سعودیہ میں وہ انتیس رکھ کے آیا تھا اور وہاں انتیس کے بعد عید ہو گئی اور یہاں تیس ہو رہے ہیں تو پھر آپ یہاں تیس پورے کریں گے جہاں ہے آپ نے وہاں گھنتی پوری کرنی ہے تیس سے دلدہ کی گھنتی نہیں ہوتی میت کو صدقہ کا سواب ملتا ہے تو کیا سب کو علیہ دلاللہ سواب ملے گا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ضرور ملے گا البتہ ایک چیز تو آپ نے کرنی ہے رب نخفل لنا ولی اخوانین اللذین سبخونا بالایمان اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ جو ایمان کی حالت میں پہلے مسلمان گزر چکے ان کے لئے دعا کرتے ہیں یہ مرے میں مسلمان کا حق ہے کہ آپ اس کے لئے دعا کریں بخاری مسلم حدیث ہیں مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے گا آپ نے اس کا جنادہ پڑھنا ہے اور پھر بعد میں بھی دعائیں کرنی ہے مسلم شریف میں دعا ہے ابو دعود میں ہے کہ جب بھائی کو دفنا ہو تو قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے سوالات کی استقامت کے لئے دعا کرو لہذا یہ جو انہوں نے معاورہ مشہور کر دی ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود بھئی یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے مرے بے بندے کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے اس کی طرف سے صدقہ اور خراد کرنی ہے سب کچھ کرنی ہے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جمراتیں بنا بنا کے مولویوں کے پیٹ بھرنے ہیں تو بھئی یہ تو کوئی نہیں ہے نبیل اسلام کی تین بیٹیاں فہت ہوئی ہیں آپ نے کسی کی جمرات نہیں دلوائی کسی کا مزار نہیں بنوایا اور وہ جوان شادی شودہ تو نبیل اسلام کے طریقے پر چلنا ہے نا انڈیا پاکستان کے بابوں کے طریقے پر تو نہیں چلنا یہ تو روٹی روزی کے چلانے کا ان کا سلسلہ تھا ہم آپ کو سنتے ہیں اور ہمارے والدین ہمیں آپ کو سننے سے منع کرتے ہیں تو کیا یہ نافرمانی ہے بھئی آپ کے ماں باپ تو خود اللہ رسول کے نافرمان ہے تو جن کا اپنا سیٹس یہ ہے کہ جن کو نہ اللہ کا پتا نہ رسول کا پتا سب سے بڑی گداری انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کی انجانے یا جان بوچ کے کہ آپ کو انہوں نے اللہ کا تعرف ہی نہیں کروایا خود تو چلے نہیں تھا آپ کو تو کرواتے ہیں آپ کو نہیں بتایا قرآن میں کیا لکھا ہے ہم کب کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سنیں ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ قرآن و سنت خود پڑھیں انشاءاللہ آپ کے ماں باپ پھر بھی آپ کے دشمن ہو جائیں گے کیونکہ وہ شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں ہاں شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے چنگل سے انہیں نکالے اب آپ کو صحابہ اکرام کی قدر آئے گی کہ انہوں نے تو پورا اپنا ریلجن ہی چینج کیا تھا کس تکلیف سے وہ گزرے ہوں گے آپ تو صرف ان کے ساتھ رہتے ہوئے اسی اسلام کے اندر صرف چند باتوں میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کی تیکھی باتیں نہیں سن سکرے صحابہ اکرام کو تو یہ تکلیف اٹھانی پڑی کہ غزمِ بدر میں ادھر باپ کھڑا ادھر بیٹا کھڑا وہ آپ نے عمر سیریز میں دیکھا یقین کریں وہ سین دیکھا نہیں جاتا کہ اب باپ کے مرنے کے اوپر اللہ اکبر کا نعرہ وہ بلند کرے یا روئے کیا کرے جبکہ یہ بھی بتا ہے کہ اب یہ ہمیشہ کی جھنم میں چلا گیا خالی مرنے پہ بھی سبر آ جاتا اس لیے وہ آپ نے وہ سین دیکھا ہے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں ہینڈ پہ اور ہند کے پاس آتے ہیں اپنی بیوی کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ واللہ وہ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو غلبہ دے دیا ہے تو وہ پھر چیختی ہے کیونکہ پوری زندگی اس نے یہ قسمیں کھائی ہوتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ لینا ہے محمد سے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پھر روتی ہے کہ اور پھر وہ کہہ دیئے کہ میں اب مجھے نہیں سمجھا رہی کہ میں اس بات پہ رؤں کہ میں نے اپنے باپ اور بھائیوں کا بدلہ نہیں لے سکی یا اس بات پہ رؤں کہ وہ مرنے کے بعد بلویہ دیوبنی حضرات بڑی سپیڈ سے نماز پڑھاتے ہیں اس نماز کی کیا حیثیت ہے بھائی یہ تو اکثر کی تو نماز کے موہ پہ ماری جائے گی سیدھی سی بات ہے مسند آمد میں حدیث ہے سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے اور اس کے رکوع اور سجدے سے ہی طریقے سے ادا نہیں کرتا اکثر تو آپ دیکھیں قومے میں پورے کھڑے نہیں ہوتے ٹریک سجدے میں چلے جاتے ہیں دو سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھتے ہیں تسبیحات تو بالکل کوئی نہیں کرتے اور اتنی فاسٹ نماز پڑھتے ہیں برل اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں سکس نائنٹی فور نمبر حدیث ہے آن قریب ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا ان کی غلطی کا مبال انہی پر ہوگا مسلمانوں کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا یہ آپ لوگوں نے میری نصیت یاد رکھنی ہے یہ سب سے بڑا شیطان کا بار ہے کہ جسے حق ملتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں مسلمانوں سے الگ ہو کے گھر میں نماز پڑھوں گا نہیں آپ نے مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے میں نے اپنی لائف سٹوری میں بتایا انہا انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا کہ جس دیوبانگ کے مفتی نے مجھے بادو سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکالا تھا نا آمین اونچی کہنے کے اوپر نہیں ریفرج دین کرنے کے اوپر آج اس کی مسجد میں اونچی آمین ہوتی ہے ایک بندہ نہیں دو نہیں درجنوں لوگ بس وہ بیٹھا ہوئے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تبدیلی آ جو گئی ہے سبر سے استقامت سے آپ نے نماز پڑھتے رہنا ہے جس مسجد میں اسی میں پڑھیں ہاں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اگر آپ بالکل ہی نماز آپ کی خراب ہو رہی ہے تو کسی اہل عدیس کی مسجد میں جائے بڑی صاف نماز پڑھتے ہیں اچھی نماز پڑھتے ہیں نماز بارل ہو جائے گی سانیہ جڑا مالا کیا مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی اس پہ تو دیکھیں میں جس طرح بولوں اب آپ نے اس کے بعد باقیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں میں نے تو رسولوشن بھی دے دیا اللہ کے فضل سے ورکنگ کر کے مجھے نہیں سمجھاتی ہے وہ بعض جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ آگے گیتے ہیں ہی نے صاحب اختلافی موضوعات پر بات کرتے ہیں میں نے کوئی دنیا کا موضوع چھوڑا ہی نہیں جس کے پر نہ بولا ہوں اور بلکہ ہر critical issue ہر current affair کے اوپر میں ہی بولتا ہوں لیکن جس معاملے میں کسی کی دھم پہ پاؤں آتا ہے اسے لگتا ہے کہ بھئی ہمارا ہی رگڑا نکلتا رہتا ہے بھئی ساروں کا رگڑا نکلے گا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے کیونکہ ایک مفتی نے کہا کہ اس کی ممانعت ہے یہ ممانعت تھی لیکن منسوخ ہے نا وہ صحیح مسلم حدیث تھی کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیئے وہ کیا کر دے لیکن بخاری میں موجود ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے اور کوفے کے لوگ اس پہ تاجب کرتے ہیں پھر انہوں نے وضو کر کے دکھایا وضو کا طریقہ سکھایا اور کھڑے ہو کر پانی پیا یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور ابو دعود میں تنمزی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر ابو غریرہ کہتے ہیں ہم نبی الاسلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر پانی پیتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے نبی الاسلام نے ہمیں منع نہیں کیا بلکہ وہ تو بڑی رکت انگیز حدیث ہے ابو دعود تنمزی کے اندر ایک صحابیہ کہتی ہیں نبی الاسلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو ان کے باس برتن نہیں تھا تو نبی الاسلام نے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہارا مشکیزہ کہا ہے تو انہوں نے کہا وہ کونے میں لٹک رہا ہے تو نبی الاسلام نے اس مشکیزے کا مو کھولا اور آپ نے کھڑے ہو کر اس سے پانی پیا یہاں سے کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہوا تو وہ صحابیہ کہتی ہیں جیسے ہی نبی الاسلام ہٹے تو میں نے اس مشکیزے کا مو کٹ کے برکت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا کہ اس کے ساتھ مو لگا کے نبی الاسلام نے پانی پیا تھا وہ انہوں نے تبرکن اپنے پاس سمال کے رکھ لیا ایک تو تبرک رکھنا بھی ثابت ہوا دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی الاسلام نے کھڑے ہو کر پانی خود بھی پیا اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ آپ نے زمزم لازمی کھڑے ہو کر پینا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے زمزم بھی آپ بیٹھ کے پی سکتے ہیں کھڑے ہو کر پینا بھی سننا تھا بیٹھ کے پینا بھی سننا تھا یار مکہ میں تو ہی زمزم تھا تو اس کا مطلب ہے کہ مکہ کے سارے لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے وہ تو نبی الاسلام نے توافق آبا میں کھڑے ہو کر پانی پیا تو ایک وہ سنت بن گئی یہاں لوگ زمزم کے اندر اپنے کفن بھگوتے ہیں بھئی مکہ کے لوگ تو زمزم کے ساتھ اس تنجا بھی کرتے تھے ان کے پاس تو پانی اور کوئی نہیں تھا یہ ایک جو عجیب و غریب قسم کیے وہ چیزیں جڑ جاتی ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جی جی یہ تو میں نے کافی دفعہ اس کی پر مولا ہے ایسے لوگ کے لئے ترم یود ہوتی ہے اہل فترت اس کے لئے میں ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں کیا نون مسلم بھی جنت میں جائیں گے جن لوگوں کو پیغمبروں کا تعرف نہیں ہوا ان کے لئے بس اجمالاً اتنا مال لینا کہ کائنات کسی نے بنائی ہے بس یہ کافی ہے نماز روزہ ہٹ زکات ان کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ ان کے اوپر کوئی گریفت ہوگی تو ان کو اہل فترت کہا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ تفصیلی ویڈیو دیکھیں کیا نون مسلم بھی جنت میں جائیں گے اس میں میں نے وہ ٹاپک بھی ڈسکس کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن اسلام کا تعرف نیگٹیو ہوئے ان کا معاملہ بھی ہم اللہ کے سمورد کرتے ہیں مجھے بتائیں مسلمان کے مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے شعر سے ڈر رہے ہیں اس طرح کا اسلام کا تعرف اگر غیر مسلم کا ہوگا تو اس نے اسلام میں سے کیا نکالنا ہے یہ جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں وہ قرآن کو پڑھ کے ہوئے ہیں ہم شیعہ کی کتابوں کے حوالے جو صحیح سنت سے ہیں امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے جی کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے کریں ناج البلاغہ میں لکھا ہے کہ میری برے سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں یہی اہل سنت کے اندر بھی روایت موجود ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا طریقہ شیعہ کے ہاں بھی ہے اہل سنت کے ہاں بھی ہے جی کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے لیکن کوئی ایسا عقیدہ اور نظریہ جو قرآن کے خلاف ہے خواہ وہ سنیوں کی حدیث کی کتاب میں یا شیعہ کی حدیث کی کتاب میں وہ بلکل نہیں مانا رہے گا یہ بلکل کان کھول کے سن لیں کیا یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو پہاڑوں کو اس میں بے جی قرآن میں لکھا ہے اس لئے زمین ساکن ہے یہ آگے آلہ حضرت نے فرمایا یہ نہیں لکھا ہے حدیث میں کسی حدیث میں زمین ساکن ہے نہیں لکھا زمین کو بچھونا بنایا وہ جب ایک انڈین عورت نے گستاخانہ کو جملے بولے تھے قرآن کے بارے میں امم آئشہ سلام علیہ علیہ وآلہ کے بارے میں تو میں نے ریبٹل کیا تھا تو اس میں میں نے بتایا تھا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ السُوتِحَتْ زمین کی طرف دیکھو ہم نے اسے کیسا بچھونا بنایا بچھوانے سے مراد یہ نہیں اسے رہنے کے قابل بنایا ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آتے ہیں ان کا امپلیچوڈ بڑھ جائے نا تو زمین تباہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا بچھونا بنایا یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے جسا ہمیں نبتا ہے سانسیٹ اور سنرائز سینٹس بھی سانسیٹ اور سنرائز ہی لکھتے ہیں حالانکہ سینٹس کو نہیں پتا نہ سانسیٹ ہوتا ہے نہ رائز ہوتا ہے یہ تو with respect to زمین ہمیں لگ رہا ہوتا ہے امامہ سر پر باندھنے کی فضیلت یا مقصد بیان کرتے ہیں بھئی سنت ہے باقی یہ جو ستر نمازوں کا سواب یہ باقی ساری چیزیں یہ گھڑی گئی ہیں یہ سنت ہے امامہ بھی سنت ہے ٹوپی بھی سنت ہے چادر رکھنا بھی سنت ہے اور احرام باندھا ہو تو ننگے سر نماز پڑھنا بھی سنت ہے عام حالت میں نہیں لیکن اگر مرد پڑھ لے تو جائز ہے ہاں ابودود میں دیس ہے اس عورت کی نماز نہیں ہوتی جو بالغہ ہو اور ننگے سر نماز پڑھے اگر کوئی دعا میں کہے یا اللہ بحق محمد بحق علی اس طرح کے کوئی ثابت نہیں ہے جو چیز ثابت ہے وہ جامعہ ترمزی میں ہے کہ جو اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لٹائے گا بس اتنا کورڈنگز میں یہ کیا لکھا بھا آگے کیفین کے مقدار بھی شامل ہے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جو نشاور ہے تو وہ آپ استعمال نہ کریں میں تو چکے استعمال نہیں کرتا لہذا میرا کوئی لینا دینا نہیں باقی آپ دھروو راتھی حافظہ اللہ تعالیٰ کا وہ پروگرام دیکھیں جس میں انہوں نے کولڈ رکس کا پردہ چاک کیا یہ کتنا بڑا زہر ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے ہم تو نہیں پیتے جی اللہ کا شکر ہے یہاں بھی ہم دیتے ہیں دودھ پتی آپ کو دیتے ہیں سنت ہے لیکن نبیر اسلام نے عمد کیلئے ثانی کی بخاری مسلم میں ہے آپ کو پتا تھا کہ بعد میں جب رش ہوگا تو لوگ نہیں کر سکیں گے تو آپ نے پھر استلام کیا دور سے لاتھی کے اشارے سے بھی یوں کیا ہاتھ سے یوں کر کے اشارہ اور یوں چومی اور اگر لاتھی سے کریں گے تو خالی اشارہ کر لینا بھی کافی ہے چومنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ نے فرقوں کی دکانے بندہ آپ نے کام تقریبا مکمل کر دیا ابھی تو بہت کام پڑا ہے برائی کرم اللہ نے جو آپ کو ذہن علم دیا ہے انرجی استعمال کریں کہے کریے غیر مسلموں کو میرے علاوہ تو ان دعوت دے رہا ہے یہ ڈاکٹرز آکر نائک ہے باقیوں صرف غیر مسلموں کے رونے رو رہے ہیں میرے سے زیادہ کسی کی ویڈیوز دکھائیں تو آپ نے اگر نہیں دیکھی ہے تو ہدایہ ویٹری چینل پہ جائے ہدایہ پورٹل پہ جائے غیر مسلموں کے بارے میں بھی میری ویڈیوز الحمدللہ ایتھیسٹ کے ٹین کوسٹنز یہ جو لوگ مجھے مشورے دے رہے ہیں نا مفتی ازرات یہ اصل میں کہہ رہا ہے ساٹھی جان چھڑو انجینئر صاحب کو اس پاسے لاؤ انہوں نے کوئی انجینئر صاحب جتنی نرجی ہے کہ تو آٹھی بھی نہیں جان چھڑنی انہوں نے بھی نہیں سٹھ نہیں مجھے بتائیں دھروو راتھی نے جب ویڈیو بنائی ہے کدھر مار گئے مفتی بریلوی دیو بندی آپ کے اسلام کی جڑے اس نے ہلا کے رکھ دیں بدنیتی سے نہیں جو اس کو انفرمیشن ملی میں نہیں جواب دیا ہے میرے علاوہ کس نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے یہ صرف میرے خلاف کلی پناہنے کے لئے شہر ہیں اور پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب کو کہتے غیر مسلموں پہ کام کرے تم تو کاری کو نہیں دے کام نہ مسلمانوں پہ نہ غیر مسلموں پہ انجینئر صاحب زیادہ کوئی کام کاری نہیں اللہ کے فضل سے یوسف نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی اور عورت کہ قبیلے کہ ہی ایک شخص نے گواہی دی اس کا کرتہ پھٹا اس آیت میں چار ماہ کے نو مولود سات بچے کی گواہی کا ذکر نہیں یہ اسرائیلی روایتوں میں قرآن میں واقع نہیں آیا قرآن میں اتنا ہے کہ گواہی دی بڑی عمر کا تھا چھوٹی عمر کا تھا اس سے کوئی عرض نہیں بارہ میرا خیارہ ہے کہ وہ بڑی عمر کا ہی ہوگا کیونکہ اگر وہ چھوٹی عمر کا شیر خار بچہ یہ کام کرتا نا تو یہ تو اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ اس وقت ان سب لوگوں کو عزیز یوسف کو پیغمبر مان لینا چاہیے تھا اتنا بڑا مورزہ ہو گیا تھا اتنا بڑا واقعہ ہونا اور انٹینڈڈڈ ہو جانا لہذا قرآن سے جو ہے نا کہ جو اس کے گھر والوں میں سے کوئی تھا جس نے جو کوئی اقل مند آدمی ہو گیا یہ مشورہ دیا باقی جو فلموں میں فلم آیا ہے نا اسرائیلی روایتیں ہیں حدیث میں کہیں نہیں آیا نہ ہی آیا کہ زلائخہ کی شادی ہو گی تھی اور وہ جوان ہو گئی تھی نہ ایسا کوئی نہیں اگر فرض نماز جماعت کے بغیر پڑھیں تو کیا اقامت یہ پہلے ہو چکا ہے بہتر ہے آپ اقامت ضرور کی اقامت تو مسجد کی کافی ہے میت کے گھر سے کھانا کھانا جائز ہے مولانا ایساہ اسے حرام کہتے ہیں جی عالی حضرت بھی اسے حرام کہتے ہیں لیکن اگر دوسرے شہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کھانا رینج کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے انہیں یہ تو نہیں آپ نے کہنا جا کے مارکیر سے کھاؤ اور پیٹ اپنا خراب کرو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اب بھوکر دال کر کے بیٹھ جانا ہے یا جو ان کے پاس مہمان آ رہے ہیں انہوں نے کھانا بھی نہیں کوئی نہیں ہے لہٰذا آج کل ویسے یہ سان ہو گیا ہے چھپ کر کے فون کرتے ہیں دیکھ آرڈر کرتے ہیں دیکھ بنی برائی گھارہ آ جاتی ہے جتنے لوگ ہوتے ہیں مہمان ان کو کھلا لیتے ہیں بلکل ٹھیک اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیا صحیح بخاری کے دو حصے ہیں ایک علماء کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے یہ مرحلہ تنزیہ سوال انہوں نے کیا ہے بخاری یہ ایک ہی ہے ساروں کے لیے اس طرح اگر آپ حصے کہتے ہیں پھر بے شمار ہے ایک ورلویوں کے لیے بخاری کا حصہ جس میں ان کے مطلب کی باتیں ہیں ایک دیوبنیوں کے لیے ایک اہل ادیس کے لیے ایک شیعہ کے لیے اور ہمارے لیے یہ سب کچھ ہے اللہ کے فضل سے جمعہ کی چار سنت دو فرض پھر چار سنت پھر دو سنت پھر دو نفرض جو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں یہ میں نے بتایا جمعہ کے دو فرض ہیں پہلے چار سنتیں بھی ہیں آٹھ پڑھیں دس پڑھیں سو پڑھیں بخاری مسلم میں ہے جو جلدی آ جائے جتنا اللہ تو ویک دے نماز پڑھے اور مسلم شریف میں ہے کہ جو فرض کے بعد پڑھنا چاہے وہ چار رکھتے پڑھے تو فرضوں کے بعد چار رکھتے ہیں سنت دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں کٹھی چار بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرضوں سے پہلے جتنی مرضی پڑھیں البتہ خطیب جب ممبر پہ آ جائے تو بخاری مسلم میں آئے کہ پھر دو رکھتے ہیں آپ نے پڑھنی ہے ممبر پہ آنے سے پہلے آپ جتنی مرضی پڑھیں وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جو صبح سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹھ نہر کرنے کا سواب ملتا ہے پھر اس کے بعد جو آتا ہے گائے زبا کرنے کا اس کے بعد جو آتا ہے بھیڑیا بکری اور اس کے بعد جو آتا ہے مرگی صدقہ کرنے کا اور انڈ پہ جو آتا ہے انڈا صدقہ کرنے کا اور جو اس کے بعد آتا ہے جبکہ ممبر پہ خطیب چڑھ جاتا ہے پھر وہ ریجسٹر بند ہو جاتا ہے اور پھر فرشتے جو ہے وہ آج کل تحانیہ سنتے ہیں ان کی اگلے زمانوں میں قرآن سننا سننا کرتے تھے خطب آگے اگر آپ کہتے ہیں اسمان کا زمین سے ربطہ منکتے ہو گیا تو الہام کیا ہے اور شیعہ عالم جو اصلی سپورٹ میں حدیث پیش کرتے ہیں مثال کے تو عوضت عمر کا محدث والی حدیث اوہ یہ تو کب سے میں اس کا جواب ریکارڈ کرا چکا ہوں میرے بھائی ریپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی ان کشف الہام شرع صدر یہ ساری کی ساری ٹرم نالوجیز ہیں بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات ہیں کوئی الہام نہیں کوئی کشف نہیں کوئی کچھ نہیں پہلے تھا عظم مریم کو ہوا محسن اسلام کی والدہ کو لیکن اب خطبہ نموت کے بعد یہ ختم ہو چکا اور وہ بھی آپ نے فرمایا مبشرات جب پوچھا گیا کہ فرمایا خواب اور وہ خواب کی بھی بخاری مسلم میں تین اقسام ہیں اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ شیطانی خواب ہے ہاں یہ ڈیفائن کرے گا بریلویوں کا مولوی کہ اگر دیوبندی نے دیکھا ہے تو شیطانی ہے بریلوی نے دیکھا ہے تو رحمانی ہے یا پھر بریلویوں کا مولوی کرے گا یا پھر ایلیدیس کا مولوی کرے گا اپنے مخالفین کے بارے میں خطبہ جمعہ میں بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں شور کرتے ہیں ایسے بچوں کو آپ مسجد میں کوشش کریں کہ نہ ہی لے کے جائیں جو اس طرح کے شور کرنے والے ہیں سوائے اس کے کہ ماں ان کی ساتھ ہو چھوٹے بچوں کے تو وہ تو نبیل اسلام کے زمانے میں بھی کرتے تھے بخاری میں حدیث ہے کہ میں بعض وقت کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی بچوں کو مسجد میں ضرور لے کے جائیں باقی پلیتی کا دھیان اور باقی ساری چیزیں رکھتے ہوئے لیکن ساتھ پھر ان کی ماں ہو اور اس طرح سے سارے معاملات چلیں درمیان سے کنگی کرنا یا سائٹ سے کرنا گناہ تو نہیں نہیں گناہ سواب والا بھی معاملہ نہیں سنت یہ ہے کہ نبیل اسلام سر کے درمیان میں مانگ نکالتے تھے اور سیدہ عائشہ کہتی ہے میں جب کنگی کرتی تھی اور دائیں اور بائیں آپ کی وہ چھٹیا چھوڑ دیتی تھی اور پھر گوند بھی لگاتی تھی جو میں نے کہا تھا کہ جل لگانا بھی سنت ہے آب الاسلام کے بال بہت گھنے تھے تو ان کو پھر گوند لگا کے اس زبانے میں اس کو باندھا جاتا تھا تاکہ وہ سر کے ساتھ چپ کے رہے ہیئر بینڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز بل مانگ سینٹر میں نکالنا سنت ہے اگر کوئی دائیں بھی نکال لیتا ہے تو شریف گریفت اس کے پر کوئی نہیں ہے لیں جی آپ کا پورا تھدہ میں نے الحمدللہ ختم کر دیا ہے کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں جو میرے ٹیبل پر آنے سے پہلے میرے پاس بھیجی گیا اور میں نے اسے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو اللہم انی اسألوک بینکا انت اللہ لا الہ الا انت لحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو وان احد و الہ کم ملاہم واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنيا حسنة وفی اللہ خیرہ حسنة واقینا عذاب النار ربنا هبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرہ آعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وامثانا اللہم من حیتہو مننا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان اے اللہ جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبل و مجزور فرما خصوص بالخصوص انڈیا کشمیر چائنہ فلسطین یمن عراق شام وانستان اور پاکستان میں بھی جہاں کئی مسلمان تکلیف میں غیب سے ان کی عزت عبرو کی حفاظت فرما حاضرین کی تمام نیک دلی جائز دعائیں قبول فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائی کلی عطا فرما یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبل و مجزور فرما اے اللہ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرکت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردوس نصیف فرما سبحان ربک رب العزت عمی صفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین و صل اللہ علی النبی الكریم و علی آلہ و صحابہ اجمعین الہی امی الدین آمین